بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کے اندر فاختہ دیکھنا خواب میں فاختہ کو پکڑنا خواب میں فاختہ کا بچہ دیکھنا خواب میں فاختہ کا گھر میں آنا خواب کے اندر فاختہ اور کوئے کو اکٹھے دیکھنا اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سب اسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر فاختہ دیکھے تو یہ بددین ناکس دین والی عورت دیکھنے کی تعبیر ہے ایسی عورت جو مزاج اور دین کے اعتبار سے کسی سے موافقت نہیں کرتی ہوگی یہی خواب اگر عورت دیکھے تو وہ اس کو مرد کے متعلق لے سکتی ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے پاس فاختہ ہے تو فرمایے اس بات کی تعبیر ہے کہ اسی صفت کی بددین عورت یہ حاصل کرے گا اس سے شادی کرے گا وہ اس کی بیوی بنے گی اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے فاختہ کا بچہ پکڑا ہے تو فرمایے اس بات کی تعبیر ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے فاختہ کا گوشت کھایا ہے کچھا یا پکا تو فرمایا اسی قدر عورت کا مال حاصل کرے گا اور اس سے فیدہ بھی اٹھائے گا اور ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ کسی عورت سے اس کو مال ملے گا حلال کا مال اور یہ اس مال سے اللہ کے رضا کے لیے حج اور عمرہ ادا کرے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر فاختہ کو دیکھے تو فرمایا یہ جھوٹ بولنے والا بیٹا فرزند ملنے کی تعبیر ہے اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ فاختہ اس کے مکان پر ایک بار آئی اور اس نے آواز دی ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان کوئی غیب سے اچانک سے کوئی خبر سنے گا اگر وہ فاختہ اس کے گھر میں آ کر دو بار بولی ہے تو یہ بہت بہتر ہے اگر تین بار بولی اس نے آواز دی تو یہ بہت زیادہ بہتری کی تعبیر ہے کہ اس کو بہت زیادہ فیدہ اور نفع ملے گا اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ فاختہ اور قوہ دونوں اس کے گھر میں آئے ہیں تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ چور اس کے گھر کے اندر آئے گا اور اس کے مال کا بہت زیادہ نقصان کر کے جائے گا اور اس کے مال میں سے بہت زیادہ چرا کر لے جائے گا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواب میں فاختہ دیکھنا پکڑنا اس کا گوش کھانا اس کی تین تعبیریں ہو سکتی ہیں نمبر ایک عورت ملنا نمبر دو بیٹا ملنا نمبر تین خادم اور نوکر کا ملنا مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں وظائف یا مسئل پوچھنا چاہتے ہوں استخارہ کروانا چاہتے ہوں ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ حضرات کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین